بسم اللہ الرحمن الرحیم گندل برادرز پروپیٹیز کے بلیٹ فارم سے میں ہوں غزر گندل ایک بار پھر ایک نئی انفرمیشن نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین کمرشل پلوڈ کے حوالے سے ہمیں بہت ساری کوئریز آ رہی تھی کہ کسی ایسے اوزنگ سوسائٹی کے اندر ہمیں کمرشل پلوڈ جو ہے وہ دیا جائے جس کے اندر جس کے ریڈ بھی بڑے مناسب ہو اور سوسائٹی کا لیگل سٹیٹس جو ہے وہ بھی کلیر ہو اور اگر اس میں ہم اپنی انویسمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں کل کوئی فیوچر جو اس میں فائدہ بھی ہو تو آج کی ہمارے جو ویڈیو ہیں ناظرین وہ بھی کمرشل پلوڈ کے حوالے سے اور ویڈیو کرنے تک دیکھئے گا تاکہ پوری انفرمیشن جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے ناظرین اسلامباد اور اولپنڈی میں ڈیفرنٹ لوکیشن کے اوپر بہت سارے اوزنگ پروجیکٹ بن رہے ہیں اور لیکن جب بھی آپ نے انویسمنٹ کرنی ہوتی ہے تو انویسمنٹ کرتے وقت آپ نے جن چیزوں کا خیار رکھنا ہوتا ہے اس میں سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے لوکیشن اس کے بعد اس کا لیگل سٹیٹس اس کے بعد جو اس کے اندر پیمٹس پلین دیا جاتا ہے کہ جو پرائیسیز کا ایک کریٹیریا رکھا گیا ہوتا ہے کہ کتنی اس میں پرائیس رکھی گئی ہے وہ بھی آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہے اور اس کا جو ڈیویلپر ہوتا ہے اس کو بھی آپ مائنڈ میں رکھ کے تو اپنے انویسمنٹ کریں یا آپ یہ بھی ضرور دیکھا کریں کہ جہاں جس ایریا کے اندر ہم انویسمنٹ کر رہے ہیں اگر آج اس کی جو پوزیشن ہے اور اگر چار سال یہاں پانچ سال کا ٹائم دیا جا رہا ہے تو پانچ سال بعد اس ایریا کی اندر فیوچر جو ہے کیا ورث ہوگی اور کیا پوزیشن ہوگی تو یہ سارے چیزیں اور یہ سارے پوائنٹ جو ہیں نادرین آپ نے مائنڈ میں رکھا کریں جب بھی آپ نے انویسمنٹ کرنی ہو اور سپیشلی جو کمرشل پروپرٹی ہوتی ہے اس میں جب آپ لوگوں نے انویسمنٹ کرنی ہوتی ہے چونکہ کمرشل پلوٹ بڑے لیمٹیڈ سے پلوٹ ہوتے ہیں کسی بھی پروڈیٹ کے اندر اور اس میں آپ لوگ جو ہیں وہ ضرور انویسمنٹ کیا کریں اگر آپ کا بجٹ ہو اور اسے فائدہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو چونکہ کمرشل پلوٹ جو ہیں وہ ہمیشہ پروپرٹ میں آتے ہیں اور اس کی مین وجہ چونکہ اس کی کونٹیٹی کم ہوتی ہے تو ناظرین آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں چونکہ ہم کمرشل کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں اور اس ویڈیو میں ناظرین میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ نے کمرشل پلوٹ میں انویسمنٹ کرنی ہے اور لوگ بجٹ کے اندر اپنی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اچھے اوزن پروڈیٹ کے اندر اپنی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ناظرین جو ہے اس میں میں سججسٹ کروں گا کہ کنگڈم ویلی آوزنگ سوسائٹی جو ہے اس میں آپ اپنی کمرشل کے اندر اپنی انویسمنٹ کریں کنگڈم ویلی آوزنگ سوسائٹی کی لوکیشن کی بات کی جائے تو ایم ٹو موٹروے سے چکری انٹرچینج ہے آپ نے چکری والی سائٹ پہ جانا ہے تو ناظرین جیسے ہی آپ چکری والی سائٹ پہ جائیں گے تو مین آپ کی جو چکری انٹرچینج ہے اس سے تقریبا ناظرین تین کلومیٹر کی ڈرائیو کے اوپر جو ہے کینڈم ویلی کی لوکیشن بنتی ہے لیکن چونکہ کینڈم ویلی نے اپنی زمین کو اپنی لینڈ کو ایکسٹینڈ کر لیا ہے اور وہ اس وقت بالکل موٹروے کے ساتھ آ رہی ہیں تو اس کا جو ہم ڈسٹنس جو دیکھیں گے تو وہ ہم یہی کنسیڈر کریں گے کہ یہ زیرو ڈسٹنس فرام جو انٹرچینج ہے اس سے بنے گا اسے بعد ناظرین اس کی ڈیویلپر کے اگر بات کی جائے تو تینڈم گروپ کا یہ پروجیکٹ ہے جس کے سی او جناب غلام حسین شہد صاحب ہیں ان کی خاص بات جو مجھے اچھی لگی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ناظرین پہلے پروجیکٹ کو لانچ کرنے کی بجائے سب سے پہلے جو اس اسٹیٹس ہے اس پہ فوکس کیا انہوں نے یہ کیا کہ پہلے انہوں نے اپنے کا جو اینو سی ہے وہ پروڈ کروایا اور اس کے بعد جو ہے وہ پروجیکٹ کو لانچ کیا تاکہ کل کوئن فیوچر جو لوگ بھی یہاں پہ انویسمنٹ کر رہے ہیں ان کی انویسمنٹ بھی سی وہ ان کے لیے کوئی کسی قسم کا پرابلم بھی نہ ہو اس کے بعد ناظرین انویسمنٹ پوائنٹ آف ویو کے والے سے دیکھا جائے جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ اس میں آپ نے پرائیس پلان جو ہے وہ ضرور دیکھنا ہوتا ہے جب بھی آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ نے پرائیس پلان کو ضرور کنسیڈر کرنا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پرائیس بہت زیادہ مہنگی مل رہی ہے تو آپ کو اس میں انویسمنٹ میں سمیتا ہوں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کل کو جب وہ ایک آل ریڈی ہی سٹارٹنگ پرائیس بہت زیادہ رکھی جائے گی تو وہ اس کا جو مارجن ہوتا ہے اس کے اندر جو پروفٹ بڑھنے کا وہ کم ہو جاتا ہے تو کینڈم ویلی ہوجنک شارٹی کے اندر ناظرین جو ہے اس میں جو کمرشل پلوٹ ہیں چونکہ ہماری کمرشل کے واضح سے ویڈیو ہے تو اس میں دو مرلہ چار مرلہ اور آٹھ مرلہ کے جنرل بلوگ کے اندر کمرشل ہیں اور اسی طرح اگزیکٹی بلوگ کے اندر چار مرلہ اور آٹھ مرلہ کی کمرشل ہیں اب ناظرین اس میں آپ لوگوں کو انویسمنٹ کرنے کا ہمارے تھرو یہ فائدہ ہوگا کہ کینڈم ویلی کے اندر جب یہ لاؤنچ شبا تھا تو دو مرلے کا جب کمرشل لاؤنچ کیا گیا وہ بائیس لاکھ روپے میں دیا گیا اور جس کی ڈاؤن پیمنٹ تین لاکھ روپے ہے پچاس ہزار روپے دادرین اس کی بائی اینویل ابنتی ہے جو انسٹالمنٹ اور چالیس منتل انسٹالمنٹ ہے جو کہ تھرٹی تھری تاؤنٹ سات سو پچاس روپے بنتی ہے اسی طرح ناظرین جو چار مرلے کا کمرشل ہے وہ پنتالیس لاکھ روپے میں تھا ساڑھے چھ لاکھ روپے اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے ریمیننگ اموت آپ نے چار سات کی سانک ساتھ میں پی کرنی ہے جو آٹھ مرلے کا کمرشل ہے وہ پچاسی لاکھ روپے میں اور دس لاکھ بیس ہزار روپے اس کی ڈاؤن پیمنٹ رکھی گئی ہے اب یہ ریٹ ناظرین جو ہے اولڈ ریٹ ہے اور نئے ریٹ اس وقت آ چکے ہوئے ہیں اور نئے ریٹ کے اوپر ہی اس وقت جو ہے وہ بوکنگ ہوتی ہے اور اس میں دو مرلے کا جو ریٹ ہے وہ ستائیس لاکھ روپے ہے چار مرلے کا ریٹ ستاون لاکھ روپے اور آٹھ مرلے کا ریٹ جو ہے وہ ایک کرون اور پانچ لاکھ روپے ہے ہمارے تھوڈ ریٹ کرنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اس میں اولڈ ریٹ کے اوپر جو ہے ہم آپ کو یہ بوکنگ کروا کے دے سکتے ہیں اور یہ انشاءاللہ ہماری آپ سے کمیٹمنٹ ہوگی کہ جو آپ لوگوں سے وعدہ کیا گیا اسی وعدے کے مطابق آپ کو یہ ساری چیزیں کروا کے جائیں گی ناظرین جو لوگ کمیرشل پراد کے اندر اپنی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کے لیے بہترین اپشن ہے کہ آپ کینگڈم ویلی کے اندر اپنی انویسمنٹ کریں ایک تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اولڈ ریٹ کے اوپر جو ہے آپ کو بوکنگ ملے گی پلس ناظرین انسٹالمنٹ کے اوپر بھی ہم آپ کو ڈسٹونس لے کے دیں گے اب ناظرین اگر ڈیولمنٹ کی بات کی جائے تو اس وقت سائٹ کی اوپر الحمدلہ ڈیولمنٹ بہترین ہو رہی ہے سوسائٹی نے پہلے بیلٹنگ کر دیا اور بیلٹنگ کرنے کے بعد انشاءاللہ انقریب جو ہے وہ میپ بھی اس کا ریویل ہونے جا رہا ہے کیونکہ کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ میپ کے حوالے سے ڈسکس کر رہے تھے کہ جی میپ ابھی تک نہیں ہے تو جو ہمیں جب ڈسکس کرتے ہیں ہم میریمنٹ کے ساتھ جو ہمیں وہاں سے انفرمیشن ملتی ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں تو میپ بھی انشاءاللہ اس کا انقریب جو ہے وہ ریویل ہونے جا رہا ہے تو ناظرین کینڈم ویلی اوزنگ سوسائیٹی لو کاسٹ اوزنگ پروجیکٹ این نو سی پروڈ لوکیشن اچھی ڈویلمنٹ اچھی اور تھوڑے سے پیسوں کے اندر آپ اس میں اپنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں مزید تفصیلات کیلئے ہمارے دیگر نمبر پر رافتہ کریں انشاءاللہ آپ کو پراپر سیسل ہو جائیں گی